موسیقی عزیز طلوال طالبات آداب آپ اردو زبان آداب کے طالب علم ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ نے فیض احمد فیض کا نام ضرور سنا ہوگا کیونکہ فیض اردو شاعری کا نہایت مقبول اور متبر نام ہے ترقی پسند احریک سے وابستہ ممتاز ترین شاعروں میں فیض کا شمار ہوتا ہے فیض نے نظمیں بھی کہی ہیں اور غزلیں بھی اقبال کے بعد آنے والے چند اہم ترین شاعروں میں فیض کو ممتاز مقام حاصل ہے آج کے اس الیکٹونک درسی صفق کا موضوع ہے فیض احمد فیض حقیقت اور رومان کا شاعر اس موضوع کے تحت ہم آپ سے فیض کی نظم نگاری پر بات کریں گے یہ موضوع ہم نے بی اے سال دوم آنرز کے انصاب کے لیے منتقب کیا ہے آٹھ شیری مجموعے اور چھے نصری تصانیف فیض کی یادگار ہیں شیری مجموعے کے نام یہ ہیں نقش فریادی دست سبا زندہ نامہ دست تحسنگ سر وادی سینہ شام شہریارہ میرے دل میرے مسافر کلام فیض وغیرہ نصری تصانیف کے نام اس طرح ہے میزان سلیبے میرے دریچے میں متائلہ وقلم ہماری قومی صخافت مہو سال عاشنائی سفرنامہ کیوبا عزیز طلبہ و طالبات ابھی ہم نے آپ سے فیض کے حالت زندگی پر بات کی اب تک کی اس گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ فیض کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ فیض ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعر تھے فیض کے کلام کی خسنکاری شیرینی اور نغمگی کے دوست اور دشمن سبھی معترف تھے اور آج بھی ہیں ان کی شاعری نے اردو زبان کو ایک نیا اسلوب اور سیاسی پسمنظر عطا کیا ان کی غزلیں اور نظمیں ایک ایسا آئینہ ہیں جس میں ہم اپنے احد کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے غزل کو احتجاج کی زبان دی فیض کے ہاں سعادگی اور شگفتگی کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا افسردار کھویا کھویا سا لہجہ ملتا ہے جو روح کی تنہائی کے شدید احساس سے پیدا ہوا ہے ان کی شاعری رومانیت حرقیقت کا حسین امتزاج ہے فیض کی شاعری کا آغاز انیس سو اٹھاویس عیسوی کے آس پاس ہوتا ہے انیس سو پینتیس عیسوی سے ان کی شاعری میں اٹھان اور پختگی پیدا ہوتی ہے یہ وہ زمانہ تھا جس میں ہندوستان میں سیاسی تحریکیں عروج پر تھیں ملک سیاسی و اقتصادی بہران سے گزر رہا تھا فیض کی ابتدائی شاعری کا مزاج رومانی ہونے کے باوجود ان کا اسلوب دوسروں سے منفرد و مختلف تھا ترقی پسند تحریک میں شمولیت سے ان کی شاعری کو ایک نیا رخ ملا پہلے ان کا غم ذاتی تھا پھر اجتماعی ہو گیا قیام پاکستان کے بعد راولپنڈی سازش کیس کی بنا پر انہیں قائد کی سزا ہوئی تو ان کے تجربات میں مزید رنگہ رنگی پیدا ہوئی اور ان کی شاعری زنجیر کی چھنک اور چمک سے آشنا ہوئی فیض بنیادی طور پر ترقی پسند شاعر ضرور ہیں لیکن جیسا کہ ابھی کہا گیا وہ اپنے ہم اثر ترقی پسند شاعروں سے اس لئے مختلف ہیں کہ انہوں نے ترقی پسندی کی روایت سے کافی حد تک انحراف کیا نزدیک ترقی پسند محض نعرے بازی اور انقلاب زندہ باز سے عبارت نہیں ہے ان کے لب و لہجے میں ایک قاس قسم کا ٹھہراؤ اور دھیمہ پن ہے وہ الفاظ کی گھنگرج اور فلکبوس نعروں سے جسے ترقی پسند شورا اپنے وصف قاس سمجھتے تھے قاری کو مرعوب کرنا نہیں چاہتے بلکہ ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ افکار اور جذبات کو دوسروں تک آسانی سے منتخل کریں فیض کا پہلا مجموع کلام نقش فریادی ہے جو انیس سو اکتالیس اسوی میں شائع ہوا اس کا دیباچہ نون میم راشد نے لکھا ہے اس دیباچے میں راشد نے لکھا ہے کہ نقش فریادی ایک ایسے شاعر کی غزلوں اور نظموں کا پہلا مجموعہ ہے جو رومان اور حقیقت کے سنگم پر کھڑا ہے نون میم راشد کا یہ جملہ فیض کی شاعری کا سرنامہ ثابت ہوا فیض نے شاعری کی ابتداء رومان سے کی اور دھیرے دھیرے وہ حقیقت کی طرف آئے لیکن رومان سے بلکل نجات حاصل نہیں کر پائے غمے یاران اور غمے دوران ساتھ ساتھ چلتے رہے اس لیے ان کی شاعری میں رومان اور حقیقت کا بہت حسین انتزاج نظر آتا ہے یہی حسین انتزاج ان کی شاعری کی آبرو ہے فیض کی شاعری میں رومان اور حقیقت کی دوب چھاؤں ابتداء سے انتہا تک موجود ہے ان کی شاعری میں حسن محبت کی دلگداز داستانے بھی ہیں اور بیزار نگاہوں کی تلخی بھی ان میں حسن کی رنگینی میں کھو جانے کی جرد بھی ہے اور اجنبی ہو جانے کی تمنا بھی ہے یہ اپنے احد سے مایوس ہیں لیکن شکست قردہ نہیں ان کی شاعری میں تفکر آمیز تجسس ہے وہ جانتے ہیں کہ غلامی کا یہ اندھیرہ چند روزہ ہے اس کے لیے وہ ہر ستم سہنے کے لیے تیار ہیں فیض کے مزاج میں رومانیت ہے یہ رومانیت انہیں قالص انقلابی بننے سے روکتی ہے ان کی انقلابیت میں رومانیت کے اناثر شامل ہوتے رہے اسی لیے وہ رومان اور حقیقت کے دوراہے پر کھڑے نظر آتے ہیں فیض نے اپنی زندگی میں محبت کی تھی اور ناکام ہوئے تھے ان کا محبوب ان کی مختلف غزلوں اور نظموں میں جھلکتا ہے فیض کی نظموں میں یہ محبوب بار بار نظر آتا ہے لیکن یہ خیالی اور تصوراتی محبوب نہیں ہے بلکہ جیتا جاگتا محبوب ہے جس سے انہوں نے بے پناہ پیار کیا تھا فیض انتظار کرواتے نہیں انتظار کرتے ہیں فیض کی ابتدائی شاعری میں تنہائی اور انتظار مرکزی حیثیت رکھتے ہیں فیض کی روح تنہائی کا شکار ہے ان کا دل اچھاٹ ہے ان کی تنہائی لمحہ لمحہ بوجل ہو جاتی ہے لیکن وہ مایوس نہیں ہے نقش فریادی کی پہلی نظم خدا وہ وقت نہ لائے میں بھی انتظار ہے وہ اپنی محبوبہ سے مقاطب ہیں اور کہتے ہیں اس نظم میں فیض اپنے محبوب کو آنے والے وقت کا خوف دلاتے ہیں اور اپنے دل کی بے خراری کا اظہار بھی کرتے ہیں فیض کی شاعری میں جدائی کا سوز گھلاوٹ اور لذت ہے فیض کے انتظار میں درد کی کسک ہے امید کی ٹیسیں ہیں فیض کی ایک نظم ہے انتظار اس نظم میں وہی اشتیاخ ہے جو ہر شاعر کو اپنے محبوبہ کا ہوتا ہے نظم تنہائی معنوی اور فنی اعتبار سے فیض کی اہم نظم ہے یہ نظم داخلیت کا اظہار ہے شاعر کا سارا وجود سمٹ کر انتظار کے نقطے پر مرکوز ہے خفیف سی آہٹ پر وہ چونک اٹھتا ہے اسے اپنے محبوب کے خدموں کی آہٹ کا دھوکہ ہوتا ہے امید و بیم کی کیفیت ہے امید کے لوٹ ٹمٹماتی ہے پھر بڑک اٹھتی ہے پھر بجھ جاتی ہے مثلا پھر کوئی آیا دلِ زار نہیں کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں آؤ اور چلا جائے گا ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار لڑ کھڑانے لگے آئیوانوں میں قابیدہ چراغ سو گئی راستہ تک تک کہ ہر ایک راہ گزار اجنبی خاک نے دھنلا دیے خدموں کے سراغ گل کرو شم میں بڑا دو مئو مینہ و آیاخ اپنے بے خواب کی واروں کو مخفل کر دو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا فیض اپنے احد کی حقیقت کا سامنا کرتے ہیں اور خوابوں کی شکست کے علمیہ کو محسوس کرتے ہیں وہ رومانی افسردگی کا شکار ہوتے ہیں ان کی شاعری میں ہلکی سی کسک میٹھا میٹھا درد پرلطف تڑپ اور محبوب کی چاہت میں شدت ہے وہ چھپکے چھپکے آنسو بہاتے ہیں اور محبوب کے تقافل کے باوجود اسے چاہتے اور دعا دیتے ہیں مثال کے طور پر نظم انتہائے کار کے دوبند ملاحظہ کریں راتوں کی خموشی میں چھپ کر کہیں رو لینا مجبور جوانی کے ملبوس کو دھولینا جذبات کی وسط کو سجدوں میں بسا لینا بھولی ہوئی آدوں کو سینے سے لگا لینا سرود شبانہ تہ نجوم یاس اور ایک منظر فیض کی ایسی نظمیں ہیں جنہیں فنکاری اور مصوری کا عالی نمونہ کہا جا سکتا ہے ان نظموں میں ایک پرسرار خاموشی اور مانا خیز سرگوشی ہے پرسکون اور خواب آور مناظر کی شاعر کی روح کی طرح بوجل اور نڈھال ہیں یہ نظمیں اس عبوری دور کی نشانی ہیں جہاں شاعر شاعر محبت سے شاعر انسان بنتا ہے ان نظموں کا حسن سکون آنے والے طوفان کا پیش قیمہ ہے سرود شبانہ میں شاعر نہ صرف عالم خطفراموشی میں ہے بلکہ اس کے وجود کا ذرہ ذرہ اپنے گرد و پیش کے منظر سے ہم آنگ ہے میرے ندیم استفامیہ نظم ہے وہ سوالیاں نشان قائم کرتے جاتے ہیں شاعر حیرت زدہ ہے کہ وہ احساسات وہ عرضویں کیا ہوئیں جن سے شعر کی دنیا آباد تھی جن سے فکر و عمل کی راہ رنگین تھی جن کے نور سے مہ و انجم شاداب تھے جن سے جنون عشق کی حمد جوان تھی یہ نظم تجسس پر قتم ہوتی ہے فیض کی نظمیں ہمیں ایک ایسی فضا میں پہنچاتی ہیں جس میں ہندوستان کے نوجوانوں کی تنہائی بے یقینی جانبازی اور بے جہتی سبھی کچھ موجود تھا میرے ندیم ہی وہ نظم ہے جہاں فیض شاعر محبت سے شاعر انسان بن جاتے ہیں بخول نونمی مراشد شاعر نے اب تک صرف حریری گلابی ملبوسوں میں لپٹی ہوئی قواب سے چور اور لذت سے سرشار تصویریں ہی دیکھی تھی لیکن اب وہ ان مناظر کی طرف بڑھتا ہے جو تلخ ہیں جن میں ملبوس کی سرسراہت اور قواب کی زیا پاشیاں نہیں بلکہ زندگی کی تڑپ اور پکار ہے بے خواب کیواڑوں کو مخفل کرنے کے بعد نئے دروازے دوسری شاعرہوں پر کھلتے ہیں وہ شاعرہیں جہاں رنگین حریری ملبوسات ہیں نہ قیف شراب اور خمار قاب سے لبرز آنکھیں نہ رخصاروں کے عشرت آلود غازے نہ سرخ ہونٹوں پر تبسم کی زیا نہ مرمری ہاتھوں کی لرزشیں نہ مخملی باہیں اور جھلکتے ہوئے آنچلائیں یہ شاعرہ بدنما اور ٹھوس ہے یہاں خاک اور خون میں لتڑے ہوئے اور نہائے ہوئے جسم بازاروں میں مزدوروں کا بکتا ہوا گوشت بھوک اگانے والے کھیت ناتوانوں کے نیوالوں پر جھپڑتے ہوئے اخواب آرزووں کی مقتلگاہیں دلوں کی بے سوط تڑپ اور جسموں کی مایوس پکار ہے اس نئے دور کی پہلی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ ہے یہ نظم فیض کے پہلے شعری مجموعے نقش فریادی میں شامل ہے یہ نظم فیض کی شاعری میں اہم موڑ کی حیثت رکھتی ہے اس کا مرکزی خیال اردو شاعری کی تاریخ میں ایک اہم رجحان بن گیا فیض آخر تک عشق اور انقلاب کے نقیب رہے ایک عاشق اور ایک مجاہد کی کشم کشم مبتلا رہے لیکن اس نظم سے وہ رومانی فضا سے نکل آئے یہاں سے ان کا سفر شدید داخلیت سے قارجیت کی جانب گامزن ہوا اسی بات کو ہم رومان سے حقیقت کی طرف مراجیت بھی کہہ سکتے ہیں یہ نظم اتنی مقبول ہوئی کہ نئے شورہ غم دوراں کو غم جاناں کی شدت میں کمی کا جواز ٹھہرانے لگے اس نظم میں شاعر اپنی ناسمجھی کا اطراف کرتا ہے کہ اس نے محبوب کے وجود کو محبوب کی صورت کو اور اس کی آنکھوں کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا تھا اپنے محبوب کا حصول ہی اس کی منزل تھی لیکن اب اسے احساس ہو چلا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات تیرا غم ہو تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ ظلم ریشموں اطلسوں کمقاب میں بنوائے تھے اب شاعر زندگی کی بدنما حقیقتوں سے آنکھیں نہیں چورا سکتا چنانچہ اسی نظم میں وہ آگے کہتا ہے جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگا شاعر اب اطلس و کمقاب سے خون پیپ امراض اور ناسوروں کی دنیا میں آتا ہے کیا کیجئے کا فقرہ شاعر کی مجبوری کی طرف اشارہ ہے لیکن یہ ناغذیر ہے وہ حسن کا قدردہ ہے اور وہ دنیا کی تلخ حقیقتوں سے گھبرا کر بند کیواروں پر دستک دیتا ہے وہ موت و زیست کی صف آرائی شہر کی فراوہ مخلوق کے باوجود کسی شوخ کے آہستہ کھلتے ہوئے ہوتوں اور جسم کے دل آویس خطود بھی نہیں بولتا وہ شام کی سلکتی ہوئی اداسی میں چشمہ مہتاب سے دھلی ہوئی رات کا حسن فراموش نہیں کرتا نظم موضوع سخن سے چار بند ملاحظہ کریں جس میں رومان اور حقیقت کا سنگم نظر آتا ہے پہلے وہ سوچتا ہے ان کا آنچل ہے کہ رخصار کے پیراہن ہے کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی جانے اس ظلف کی ماہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹی ماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں آج پھر خسن دلارہ کی وہی دھج ہوگی وہی قابیدہ سی آنکھیں وہی کاجل کی لکیر رنگ رخصار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار سندلی ہاتھ پہ دھنلی سی ہنا کی تحریر پھر وہ رومان سے حقیقت کی دنیا میں آ جاتا ہے اور صدیوں سے آدم اور ہواپا جو گزر رہی ہے اسے سوچ کر تڑ پڑتا ہے چنانچہ کہتا ہے ان دمکتے ہوئے شہروں کی فرامہ مخلوق چون فقد مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا کس لیے ان میں فقد بھوک اگا کرتی ہے پھر وہ گھبرا کر حسن و عشق کی دنیا میں پناہ ڈھونتا ہے یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضموع ہوں گے لیکن اس شوخ کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ ہائے اس جسم کے کمبخت دلاویس خطوط آپ ہی کہیے ایسے بھی افسو ہوں گے چند روز اور میری جان فیض کی پہلی سیاسی نظم ہے یہ نظم بھی نقش فریادی میں شامل ہے فیض کو اس ظلم و ستم کا شعور ہے جو ہندوستان کی سیاسی تحریکوں پر ڈھایا گیا انہیں یقین ہے کہ ظلم کی یہ زنجیر ٹوٹ کر بکھر جائے گی کہتے ہیں چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز ظلم کی چھاؤں میں دم لینے کو مجبور ہیں ہم اور کچھ دیر ستم سہلیں تڑپ لیں رولیں اپنے اجداد کی میراس ہے معذور ہیں ہم جسم پر قید ہے جذبات پر زنجیریں ہیں فکر محبوس ہے گفتار پر تازیریں ہیں لیکن اب ظلم کی میاد تھوڑے دن ہیں ایک ذرا صبر کہ فریاد کے تھوڑے دن ہیں اجنبی ہاتھوں کا بے نام گرہ بار ستم آج سہنا ہے ہمیشہ تو نہیں سہنا ہے نظم کتے میں فیض نے ہندوستانیوں کو زلط کا احساس دلایا ہے جو انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے سے قاسر تھے اور انتہائی لاچاری کی زندگی بسر کر رہے تھے فیض کا کہنا ہے کہ اگر عوام متحد ہو کر بغاوت پر آمدہ ہو جائے تو مضبوط سے مضبوط حکومت کی منیادیں ہلا سکتی ہیں کتے مظلوم مخلوق کی علامت ہیں جب یہ مظلوم مخلوق سر اٹھاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ملاحظہ کریں یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں یہ آخاؤں کی ہڈیوں تک چبا لیں کوئی ان کو احساس زلط دلا دے کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے کتے کے علاوہ بول بھی ان نظموں میں شامل ہے جن میں رمض و کنایا میں فیض نے ہندوستانیوں کی عزت نفس کو جگانے کی کوشش کی ہے لیکن مسلسل جد و جہد کے بعد مطلوبہ آزادی نہیں ملی تو فیض نے نظم صبح آزادی لکھی جس میں انہوں نے کہا یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں یہ آزادی فیض کی منزل نہیں تھی اسی لیے وہ نظم کے آخر میں کہتے ہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی خید کے زمانے میں فیض نے بہترین شاعری کی وطن کی پکار غریبوں کی آہیں مظلوموں کی تڑپ آنے والے دور کی آہٹیں سب کچھ انہوں نے محسوس کیا حب الوطنی اور سوز عشق ایک ہو گئے وطن کا تصور محبوب کے پیکر میں ڈھل گیا نظم نصار مہتری گلیوں کے میں کہا ہے بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سہر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی اور نظم یاد میں بھی وطن اور محبوب ایک ہو جاتے ہیں کہا ہے اس خدر پیار سے آئے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخصار پا اس وقت تیری یاد نے ہاتھ یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراخ ڈھل گیا حجر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات فیض کا تعلق مزدور تحریک سے بھی تھا وہ مفلس نادار اور محنت کش عوام کو ان کا حق دلانا چاہتے تھے نظم شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں میں فیض نے دولت مندوں اور ناداروں کے ٹکراؤں کو پیش کیا ہے اس نظم میں فیض ناداروں اور محنت کش عوام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں موتی ہو کے شیشہ جام کے در جو ٹوڑ گیا سو ٹوڑ گیا کب عشقوں سے جڑ سکتا ہے جو ٹوڑ گیا سو چھوڑ گیا تم نہ حق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو یہ شیشے دراصل عزت و ناموس اور خواب ہیں فیض کہتے ہیں کہ ان شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں ان ٹکڑوں کو جڑنے والا کوئی نہیں فیض دونوں طبخات کا تخابل کرتے ہیں ایک وہ جن کے پاس سب کچھ ہے اور جو اپنی دولت پر پردے لٹکائے بیٹھے ہیں دوسرے وہ جو ان پردوں کو نوج گراتے ہیں یہ کشم کش جاری ہے دونوں میں گھمسان کا رن پڑتا ہے فیض کہتے ہیں کہ اپنا حق چھین کر حاصل کرنا چاہیے ساری نظم رمزیہ پیرائے میں ہے اس میں کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے فیض کو جس چیز کا سب سے زیادہ احساس ہے وہ سیاسی غلامی اور ظلم و استبداد کا آہنی پنجا ہے فیض نے اپنی شاعری کے ذریعے ظلم کو ظلم اور ستم کو ستم کہنے کا صلیخہ سکھایا انکار کی جرعت عطا کی مشاہدہ حق کی گفتگو میں خسن کی لطافتوں کا رنگ بھر کے گفتگو کو زیادہ بامانی دلکش اور پر اثر بنا دیا فیض سوز محبت کے شاعر ہیں ان کا یہ سوز درد کے رشتے میں ڈھل کر آفاقی حیثیت اختیار کرتا ہے فیض کو یقین ہے کہ آخرکار خلقِ خدا کا راج ہوگا نظم و یبقی وجہی ربکہ میں وہ کہتے ہیں لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے وہ اللہِ ازل میں لکھا ہے سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا اٹھے گا ان الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور راج کرے گی خلقِ خدا مختصر یہ کہ فیض نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا انہوں نے انسانی زندگی کے نظامِ خدار کو سمجھنے کی کوشش کی وہ طبقاتی آویزشت سے پوری طرح واقف تھے انہیں زندگی کی محرومیاں کا احساس تھا لیکن وہ ان محرومیاں سے مطابقت پیدا نہیں کرتے بلکہ زندگی کو بدلنا چاہتے تھے انہیں اس میں ایک انقلاب برپا کرنے کے عرضو تھی انہوں نے آلر درجے کی رومانی شاعری بھی کی ہے لیکن اس رومان کے ساتھ ان کے یہاں حقیقت گلے ملتی ہوئی نظر آتی ہے اس میں شبا نہیں کہ رومان اور حقیقت کا ایسا متوازن اور حسین امتزاد جیسا کہ فیض کی شاعری میں ملتا ہے کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتا عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس الیکٹرونک درسی سبخ میں ہم نے آپ سے فیض کے حالات زندگی ان کی شاعرانہ انفرادیت اور رومان اور حقیقت کے تناظر میں فیض کی نظم نگاری پر گفتگو کی فیض اور ان کی شاعری کے مزید متعلقے کے لیے آپ کی سہولت کے پیش نظر ہم نے فیض پر لکھی گئی چند کتابوں کی فہرش دی ہے اس کے علاوہ فیض سے متعلق چند ویب سائٹس بھی دی ہیں جن سے آپ حسب ضرورت استفادہ کر سکتے ہیں